میری نئی نسلیں بھی موجود ہیں اور میرے بزرگ بھی موجود ہیں دیکھئے آپ میری شائری کے حوالے سے مجھے جانتے ہوں گے آپ نے میری نجیب کی نظم سنی ہوگی چائے والی نظم سنی ہوگی آپ نے فلسطین سنا ہوگا کشمیر کی نظم سنی ہوگی پہلو خان کے لیے پڑھی گئی میری نظم سنی ہوگی آپ جانتے ہیں کہ میں پچھلے پانچ ساتھ سے چھ سال سے لگاتار آپ کے حقوق کی لڑائی بینہ سیاست میں رہے بھی لڑنا ہوں لیکن مجھ سے راہی گاندی جی نے ایک دن کہا کہ اگر سچ میں اپنے لوگوں کی لڑائی لڑنا چاہتے ہو تو چناو لڑو پارلیا میں پہنچو جب وہاں کھڑے ہو کے بولو گے تو تمہاری آواز تاریخ کے پنے میں درج کی جائے گی ورنہ شائریت ہونا کے صرف عوام کا دل بہلا سکتے ہو بات مجھے ان کی سمجھ میں آگئی میں اس لڑائی کو پھوٹ پڑا آج چہدو انہوں نے اللہ صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں محمد اللہ صاحب پر ساتھ کھڑے ہیں دونوں بھائی جو دوسرے کے خلاف لڑتے رہتے تھے چناو میں آج الحمدلہ مہی کا مستقبل بچانے کے لئے وہ دونوں بھائی ایک ساتھ کریں چناو لڑا رہے ہیں تو میں آپ سے یہ گزارش کرنے آیا ہوں کہ یہ لڑائی چھوٹی موٹی لڑائی نہیں ہے یہ لڑائی لکھناؤں میں سرکار بنانے کی نہیں ہے کہ آپ گروندن کو اٹھ دے دیتے سپا کو دے دیتے یہ لڑائی دلی میں سرکار بنانے کی پچھلی بار آپ نے سپا کے کینڈی ریٹ کو چار لاکھ ہو دیا تھا ڈاکٹر صاحب کو اب تو لکھناؤں میں اکھلیش کی سرکار تھے تب بھی نہیں جیت پائے تو اب تو وہاں بھی بھاجبہ کی سرکار ہے وہاں بھی بھاجبہ کی سرکار ہے بھاجبہ کی سرکار کو کوئی ہٹا سکتا ہے تو صرف کانگریز ہٹا سکتی ہے راہل داندھی ہٹا سکتا ہے تو راہل داندھی کے سپاہی کے طور پر آپ کے بیچ کھڑا ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ میں مضبوط آدمی ہوں میں بولنے والا آدمی ہوں سو گھنگے لوگوں کو پارلی ایمنٹ پہنچانے سے بہتر ہے کہ ایک بولنے والی آواز کو پارلی ایمنٹ پہنچائے انگراز پٹاپ گری انگریز پارڈی انگراز چودری آپ کے پہنس میں اکوان پر بہت بڑا محلہ ہے وہاں کے جو ماحول ہوتا ہے اس کا بڑا اثر پڑتا ہے کل رات میں آنڈی توخان بھی بارش تھی اس کے بعد بھی ہزاروں لوگ کھڑے ہو کر کے نارے لگا رہے تھے اگوان پر میں کہ ہم اس بار نرین موڈی کو ہٹائیں گے کانگریز کو جتائیں گے اور سب سے اہم بات یہ کہ ڈاک ساپ کو آپ نے پچھلی بار چار لاگ اوٹ دیا تھا اسٹی حسن کو مجھے بس ایمانداری سے بتا دو کہ کسی میت کسی حیت کسی خوشی کسی وہ غم میں کبھی نظر آئے پانچ سال پہلے آئے تو وہٹ لینا تھا پھر پتہ نہیں اس بار آئے کی نہیں آئے ابھی بھی نہیں آئے میں پہلے آ گیا ہوں میرا حق تو بنتا ہی ہے میں آپ کی چوکھت کو اپنا دامن پھیلا کے کھڑا ہوں انسان جو پہلے آپ سے مدد مانگنے آ جائے اس کا حق بنتا ہے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ پورا گوہ اکٹھا کر لیجے کازی پورا سے بھی جو محول بنتا ہے اس کا اثر بڑی دور تک جاتا تھا پورا مراد آواز پتہ کر لیجے پاک پڑا پتہ کر لیجے عمری پتہ کر لیجے بھاکیا پتہ کر لیجے اگوان پور تو پروس میں ہے ہی اس کو پتہ کر لیجے سب الحمدللہ ایک طرفہ لوگ کھڑیں سب کہہ رہے ہیں کہ ڈاپٹر صاحب شریف انسان ہے لیکن تھانے کے سپاہی کے سامنے بات نہیں کر سکتے تو آپ کو تو جو نریندر مردی کے آنے سے آنے ملا کے بات کر سکے وہ ایسا آنے چاہیے نا جو آپ کی مضبوط پیر بھی کر سکے مضبوط مقدمہ کر سکے پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کر کے آپ کے لئے بھی بولیں اور ہندوستان میں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے وہاں بھی بولیں میں انشاءاللہ بولوں گا میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس چناؤں میں میرا ساتھ بیجل 23 اپریل کو رزلٹ ووٹ دینا ہے آپ کو 23 مئی کو رزلٹ آئے گا ایک ہٹے بعد عید رہے گی تو میں تو بیٹے کی طرح ہوں مجھے عیدی دے لیجئے مجھے عید کا توفہ دے لیجئے کہ کوٹ کے نام پر زیادہ سے زیادہ تعداد میں کوٹ کرائیے میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ چہدری صاحب کے پروز میں میں نے گھر بھی لے لیا ہے جگر کالونی میں مراد آباد میں اب میں باہر ہی نہیں ہوں کہ میں باہر بھاگ جاؤں گا میں یہی رہنگا 24 گھنٹے میرے گھر کے بھی دروازے اور میرے دل کے بھی دروازے دونوں آپ کے لئے کے لئے جب آپ چاہیں آپ کا حق ہے آپ چہدری صاحب کے ہاں آ جائیں گے مجھ تک پہنچ جائیں گے اور چہدری صاحب مجھے کان پکڑ کے مجھے آپ کے بیچ میں لائیں اس سے بہلے میں وعدہ کر رہا ہوں کہ میں پیشش کروں گا کہ آپ کا سانسد آپ کے بیچ میں ہمیشہ ملے آپ سے ایک بار میری مدد کر دیجئے بیٹا سمجھ کے مدد کر دیجئے نیتا سمجھ کے مدد مت کرئیے بیٹا بن کے آپ کے بیچ میں آیا ہوں بیٹے پر یقین کرئے بیٹا انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا آپ کے ساتھ رہے گا آپ کا تسلی رہے گی کہ اس بار میتا گونیول کی بیٹا کو اٹھ دیا اور بیٹا جو ہے وہ لائک ہے یہ پوری دنیا مانتی ہے میری لائکیہ کی میں آپ سے گزارش کروں گا گیس چناؤں میں میرا ساتھ دیجئے میں یہی اپیل کرنے آپ کے بیچ میں آتا دعا کریے کہ 23 مہی کو اچھا ریزلٹ آئے باہو انشاءاللہ آپ کے دسترخان پر بیٹھوں آپ کے ساتھ افتاری کرو جو کبھی کسی نیتہ نے جلدی نہیں کیا ہوگا اس پریوار نے آپ کے سبتو پر نیشہ ساتھ دیا ہے تو میں بھی انشاءاللہ اس پریوار جیسے چھوٹا بیٹا ہوں اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ یہ پریوار جہاں جیسے چاہے گا آپ کے علاقے کے لئے ڈیبلیپمنٹ کروں گا دیکھئے مجھے آپ کے آنے والی نسلوں کے لئے یونیورسٹی بنانی ہے اسکول بنانی ہے مجھے آپ کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں مجھے ان کے لئے تیاری کرنی ہے ہو سکتا ہے میں آپ کے لئے کچھ بڑا کام نہ کر پاؤں لیکن میری جو ہم رہے تیس سال کی میں آپ کے بچوں کے مستقبل کے لئے کام کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ جب یہ آئی ایس آئی پی ایس کی تیاری کریں ڈی ایم اور کلیکٹر بننے کی تیاری کریں تو ان کو کوچنگ بننے کے لئے دلی میں جانا پڑے ان کو مراد آباد نہیں ایسی فری کوچنگ ملے یہ بچے پڑھ کر کے آگے بڑھ سکے ان کے اندر حوصلہ جاگے مجھے یہ کام کرنا ہے لیکن یہ کام میں تبھی کر پاؤں گا جب آپ کہے کہ گوٹ مجھے ملے گا اور میں فانلیمنٹ پہت پاؤں گا وہاں سے لڑ کر کے آپ کے لئے لے آؤں گا راہل گانڈی کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہزار روپے سال میں ہر قریب کو راہل گانڈی دلوائیں گے تو میں راہل گانڈی سے جس طرح کا میرا رشتہ ہے میں ان کے کرتے کا دامن پکڑ کے کہوں گا کہ مراد آباد والوں کا پہلا حق بنتا ہے کہ مراد آباد میں پریانکہ گانڈی میں سسرال ہو اور جہاں بہن کی سسرال ہوتی ہے وہاں عدد سے اور جھک کے ملا جاتا ہے تو میں ان سے گانڈا کی بہن کی سسرال کے لیے پہلے ہوجنائے دیجئے تو میری بات کی انشاءاللہ وہ مانیں گے بھی میں آپ سے گزارش کا جاؤں یہاں سہیدر جی تعداد میں لے گھرے ہیں آج سے اس چناؤ کو اپنا چناؤ سمجھ دیجئے اور کسی بھی کنڈیویٹ سے سب سے پہلے میں آپ کے بیچ میں آیا آپ کو کوئی کنڈیویٹ نہیں آیا آپ کے بیچ میں میں پہلا آیا ہوں تو میرا پہلا حق بنتا ہے کسی کے پہکاویں ہمت آئیے گا کڑیا چھوڑی جائے گی اب وہاں پھیلائے جائیں کیونکہ عمران بیٹ گیا عمران نے سمرتن کر دیا سمرتن وہ کرتا ہے کہ کسی نے نمبر کی لڑائی لڑ رہا ڈاکٹر صاحب جتنے کی لڑائی نہیں لڑ رہا ہے بھاچپا کو جتوانے کی لڑائی کر رہا ہے تو اس بار مکاریوں نے آج سے لوگوں سے کہنا شروع کرے جانا سائیکل چلے گی نہ کمل کا پھول کھیلے گا چلے گا پھر شے فرسی بندر چلے گا میں آپ سے جزارش کرتا ہوں میں آپ سے جزارش کرتا ہوں آپ میں آنکھوں میں ایک محبت ہے ہاتھ اٹھانے کی ضرور دل سے پہتی ہے جن پر شک ہو مجھے آپ کو کچھ شک نہیں ہے مجھے آپ سے محبت ہے شاعری سنانے کے لیے ہل ہوئی حساس ہے